بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عبد الرحیم اور میں خوش آمید کرتا ہوں آپ سب کا میرے چینل کوکویت ابو میں تو ویوارز میں نے بریانی کی بہت ساری ریسیپیز بنائی ہیں اگر آپ نے یہ دیکھی ہیں تو میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں کافی پفیکٹ سی بریانی کی ریسیپی میں آپ کو آج بتانے والا ہوں مٹن دم بریانی کی Shake فرح بخرٹ لگرہی heh تو میں اس کو برائانی کی بنا رہا ہوں بریانی کی مسائلہ تو حسب بریانی کی مسائلہ خاص ہوت ہے کیونکہ اس میں خوشبوں اس哦 بریانی کی مسائلہ بنائے کی جانشہار تو بریانی کی مسائلہ کی ضرورت لگ رہے چھولے سے لگا کر کڑھائی رکھ دیں گے اور پھر تھندہ گائیں جیسے ہی تھندہ ہو جائیں اس میں شامل کریں گے 2 ٹی بل سپون سابود دھنیا 1 ٹی بل سپون زیرہ اور کچھ کھڑی مسائلے 4 بڑی علاچی 2 ٹی بل سپون ہری علاچی 2 ٹی سپون لاؤن 2 ٹی سپون سابود کالی مرچ چھوٹا تکڑا آنانا سپول یعنی بادام فول 1 ٹی بل سپون شاہ زیرہ 3 جاوتر ان کو اس میں شامل کر دیں گے اب اس میں شامل کریں گے سابود لال مرچ لگ بک ساتھ ادر جیتنا میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں اور چار تیز پتہ اس کو توڑ کر ڈال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے دو اچھ کی ڈالچین ہی شامل کر رہا ہوں اور ان تمام کو اچھی طرح سے بھول لیں گے جب لگے کہ اچھی طرح سے بھون جائے مسائلوں کے خشوانی شروع ہو جائے اپنی آرومہ جب آنے لگے تو فلم کو بند کر دیں جیسے ہی فلم کو بند کر دیں اس میں ایک مٹی بھر میں کسوری میتی ڈال رہا ہوں جو پین کی ہیٹ بچی ہے اسی میں یہ بھون جائے گا تو الحمدللہ یہ تمام روم ٹیمپرچر پہ آ گئے ہیں تو چلیئے انہیں پیس لیتے ہیں تو تمام مسائلیں مکسر جار میں ڈال دیئے اب اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہلڈی کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون نمک یہ آدھا جائفل کا تکڑا میں نے لیا ہے اس کو کھرچ کر اس میں ڈال دیں گے اور جللی سے اس کا فائن پورٹر بنا لیتا تو الحمدللہ مسائلوں کو اچھی طرح سے فائن پورٹر بنا لیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پرفیکٹ پورٹر بنا لینا تو بریانی کا مسائلہ الحمدللہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے لئے ایک پیسٹ بنا لیں گے جو کہ ادھرک لہسن مرچی کا پیسٹ بناتا ہے تو چلی دیکھتے ہوں کس طرح سے بناتا ہے تو اس کے لئے میں نے لی ہے آٹھ ہری مرچ تیکھے والی اس کو اس میں شامل کریں گے لگ بک چار سے پانچ انچ بڑا تکڑا ادھرک کا اور ون فورت کب جتنا لہسن کی کلیاں جنہیں چھل لیا ہیں لگ بک کہلیں اندرہ سے بیس دہلے میں نے لیا ہے لہسن کی اس کو شامل کر لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے لگ بک تین ٹیبل اسپون جتنا اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے یاد رکھیے زیادہ فائن نہیں بنانا ہے پیسٹ کو دردرائی رکھنا ہے تو لیجے لیللہ پیسٹ ہمارا بن کر تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دردرائی پیسٹ لینا ہے تو الحمدللہ پیسٹ بھی ہم نے بنا لیا ہے اب مٹھن کو میرینیشن کر کے ہمیں رکھنا ہے تو میرینیشن کا جو پروسس ہوتا ہے یہ کافی اہم پروسس ہوتا ہے تو میرینیٹ کرنے سے کیا ہوگا چیکن ہمارے ٹرینڈر یعنی اچھے سے گلیں گے پکیں گے جو سی ہوں گے جیتنا زیادہ ٹائم کے لیے آپ اس کو رکھو گے تو اتنا بہترین سا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو چلیے جلی سے چیکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے لگ بک بارہ سو گرام جتنا اچھے والا مٹن اس کو شامل کریں گے اور اس میں میں نے تھوڑا سا فیٹ اور تھوڑی ہڈی بھی رکھیے تاکہ اس کا بھی مزہ اچھے سے ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہاف ٹیبل اسپون جیتنا نمک یہاں پہ شامل کر رہا ہوں آپ اپنے سوڑ انسار دال دیں ون ٹی اسپون ہلدیکا پاوڈر ہاف ٹیبل اسپون لیمبو کا رس لیمان جوز دھنیا پاوڈر ٹو ٹیبل اسپون ون ٹی اسپون زیرا پاوڈر اور یہ جو ہم نے گرین پیسٹ بنا لیا تھا اس کو شامل کر دیں گے یہ ایک دو تو کل چھ ٹیبل اسپون جیتنا پیسٹ یہاں پہ میں استعمال کر رہا ہوں تلے ہی ہوئے پیاس بریستہ لگ بک دو کپ جیتنا یہاں پہ میں شامل کر رہا ہوں اگر اسے حساب سے دیکھیں تو سا سو گرام پیاس کو میں نے کٹ کر کر اس کا بریستہ بنا لیا اور یہ تیل جو پیاس ہم نے تلا ہوا تھا وہی تیل ہم استعمال کریں گے لگ بک ون تھرڈ کپ جیتنا تیل یہاں پہ میں دال رہا ہوں کشمیری لال مرچ دیر ٹیبل اسپون جیتنا اور مٹی بھر تازہ ہارا دھنیا دھیر سارا دالیں اور مٹی بھر تازہ پودینے کے پتیاں اور اب جائے گا بریانی مسالہ جو ہم نے بنا رکھی تھی یہ ایک اور یہ دو ٹیبل اسپون جیتنا میں نے ہاں پہ دالائیں اور ان تمام کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھی طرح سے مسال لیں اس پوائنٹ پہ آکر تھوڑا سا نمک چک کر لیں تو یہاں پہ نمک شامل کر دیں یہاں پہ میں تھوڑا سا 1 ٹیسپون جیتنا نمک شامل کر رہا ہوں اب بریانی بھن رہی ہے دھی تو لازم جائے گی تو آدھا کلو جیتنا دھی کو میں نے اچھی طرح سے پھیڑ لیا تھا تو اس کو شامل کریں گے اور واپس سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مسالوں کا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ اچھی طرح سے مکس نہیں کریں گے تو گوش کے اندر تک مسالیں ہمارے نہیں جائیں گے تو اسی لئے اچھی طرح سے ہمیں اسے مسال نہ آئیں اچھی طرح سے مکس کر لیں تو الحمدللہ اچھی طرح سے مسالوں کو مکس کر لیا ہے اب اس کو minimum 2 hour یعنی 2 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں اچھے ریزلٹ کے لیے یعنی بیس ریزلٹ کے لیے آپ کو اوہرنیٹ تک اس کو میرینیٹ کر کر رکھ سکتے ہیں تو رات بار ہم نے مٹن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب ہم چاول کو بنا لیتے ہیں تو چاول بنانے کا پروسس بھی کافی آسان سا ہے تو چلی دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بنانا ہے تو الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے چاول لیے ہیں یہ یہاں کے باسمتی رائس ہے تو لگ بگ 1 کلو میں نے لیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے پانی دال کر میں واش کر لیتا ہوں لگ بگ 2 سے 3 دفعہ اس کو اچھی طرح سے دھولیں جو بھی سٹارچ ہے اس کا نکل جائے اور چاول ہمارے بہترین سے بنیں تو حلکے ہاتھ کی مدد سے ہمیں ہلانا ہے ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے تو چلی اچھی طرح سے دھولیتا ہوں تو لی جو الحمدللہ اچھی طرح سے میں نے اس کو دھولیا ہے اب اس میں صاف پانی شامل کریں گے اور اس کو لگ بگ 45 منٹس تو بھگو دیں گے تو الحمدللہ چاولوں کو بھگو کا رکھ دیا ہے اب جو میٹن ہم نے میرینیٹ کر کر رکھا تھا تو چلی دیکھتے کس طرح سے پکا نہ آئے تو الحمدللہ ایک کوکر میں لگ بگ 2 ٹیبل سپون تیل شامل کریں گے تھوڑا سا تیل گرم ہو جائے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا مٹن شامل کریں گے لی جو شامل کریں اچھی طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب ایک دفع اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کو ایک ہلکا سا اوبال آنے تک ہم پکا لیں گے تو لی جو اوبال اس میں آ چکا ہے اب اس میں ہم گرم پانی شامل کریں گے یاد رکھیں گرم پانی شامل کرنا ہے لگ بگ ہاف لیٹر جتنا میں نے گرم پانی یہاں پر شامل کیا ہے نمک چک کر لیں اور اس میں نمک شامل کر لیں اور اس کے دھکن کو لگا کر ایک وزل لے لیں جب ایک وزل آ جائے تو اس کے فیلیم کو ہم باریک کر لیں گے اور اس کے بعد میں لگ بگ اس کو 12 سے 15 میٹ تک لو فیلیم پر پکا لیں گے جب تک اس کی وزل آ رہی ہے ہم چاولوں کی جو بھیگو کر رکھے تھے تو کو پکا لیں گے چاولوں کو پانی بھی گرم ہونا ہے تو ایک طرف میں نے کوکر کو رکھ دیا ہے دوسری طرف چاولوں کو بھی پکا لیں گے تو اس کے لئے ایک بڑے پتیلے میں میں پانی شامل کر دوں گا تو لگ بگ دھائی لیٹر پانی میں نے یہاں پر شامل کیا ہے تھوڑے کھڑے مسال اس میں دالیں گے چار سبوز علاچی ایک آٹھ سے دز سابوت کالی مرچ 1 ٹی سپون جتنا شہزیرہ چھوٹا سا دال چینی کا تکڑا اور یہ جو بریستے کا تیل ہے اس کو میں لگ بگ 1 ٹی سپون جتنا دال دوں گا اور دو مرچوں کو چیرہ لگا دیا اس میں شامل کریں گے تھوڑے سے پودینہ اور تھوڑا سا ہرادنیا چاپ کیا ہوا اور لیمبو کا رس اس میں تھوڑا سا دالیں گے لگ بگ 1 ٹی سپون جتنا اور لیمبو کو اس میں دال دیں گے اور ڈھکن کو لگا کر پانی کی اوبال آنے تک پکا لیں گے تو الحمدللہ پانی میں اوبال آنا شروع ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں تو اب اس پوائنٹ پہ آ کر ہم نمک شامل کریں گے تو لگ بگ 1 ٹی سپون جتنا نمک شامل میں نے کیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور نمک کو چک کر لیں پانی یاد رکھے تھوڑا سا کھا رہا ہمیں لگنا چاہیے اب ایک چھنی کے مدد سے یہ جو کھڑے مسالے تھے ان کو نکال لیں گے کیونکہ بعض لوگوں کو مسالے جب آتے ہیں تو کڑواپن لگتا ہے تو اس کو جیسے ہم اس کو نکال لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے نکال لیا ہے بس مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ میں نے ایسی رکھ دیا ہے اور جو چاول کو ہم نے بھگو کر رکھا تھا تو اس کے پانی کو نتھار لیتے ہیں تو لیجے الحمدللہ پانی کو اچھی طرح سے نتھار لیا ہے اب ان چاولوں کو پانی میں شامل کر دیں گے تو لیجے چاولوں کو شامل کر دیا ہے اب اچھی طرح سے اس کو ہم پکا لیں گے جب تک کہ یہ 70% تک نہ پک جائیں تو الحمدللہ مٹن بھی ہمارا کوکر میں پک چکا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ویزل کو نکال لیتے ہیں تو یہ ڈھکن نکلا تو دیکھ سکتے ہیں کیا ہی بڑیا سا اس کا لک آیا ہے تو میں آپ کو دکھا داؤں جی یہ دیکھئے ماشاءاللہ کافی بڑیا سا بنا ہے ایک بوٹی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے پکی ہے یہ دیکھئے آسانی سے ہلکیات کے مدد سے میں اس کو توڑ رہا ہوں یعنی پرفیکٹ سا یہ کوکو چکا ہے 90% تک تو اب ہم بریانی کے لیے جو بیس بنتا ہے اس کا بیس بنا لیں گے کسی تیکنیکل ہو جیسے ہماری ویڈیو نہیں بنا پائی تو یہاں پر میں نے بیس بنا لیا تھا جو مٹن تھی اس کے اکنی ہم نے نکال لیا ہے اور اس پر بریستہ ڈال دیا ہے اور ساتھی میں تھوڑا سا ہرادنیا پدینہ اور مرچوں کو چیدی لگا کر میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے تو اس طرح سے بے سمی بنا لینی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں چاول ہمارے الحمدللہ اچھی طرح سے 80% تک پک چکے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیا بھی باقی ہے تو اس پوائنٹ پر میں نے کو نکال لے رہا ہوں اچھی طرح سے جھلسی کے مدد سے میں نے چھان لوں گا اور اس کو ڈاریٹ اس میں شامل کر دیں گے اور ہلکیات کی مدد سے چمچ کی مدد سے اس کو میں پھیلا لوں کیسر کو دودھ میں ڈال کر رکھاتا تو اس کو میں چار چمچ میں یہاں پر شامل کر دوں گا اور ہلکا سا ہرا دھنیا اور یہ جو اکنی نکالی تھی اس کا جو تیل ہے اس میں شامل کریں گے اور جو باقی کا چاول ہے واپس سے چاول کو میں نے اچھی طرح سے نتھار لیا تھا اس کو شامل کریں گے اس میں تو اس کو ہلکا سا ہرا دھنیا دال کر پھیلا لیں گے تو باقی کا جو بچا ہوا چاول تھا اس کو اچھی طرح سے نتھار لیا ہے اس کو چاولہ کیتے ہیں اب اس کو ہلکے آپ کے مدد سے پھیلا لیں جو بچا ہوا تھا کیسر کا کلر اس کو اس میں شامل کر دیں گے ہرا دھنیا دالیں گے اور یہ جو اکنی نکال رکھی تھی اس کو اس میں شامل کر دیں گے صرف اوپر اوپر کا تیل ڈال رہا ہوں اور جو بیرانی مسالہ تھا ہلکا تھوڑا سا اوپر سے میں ڈال دوں گا لگ بگ half teaspoon جتنا اور گھی لازم ڈالیں تاکہ اس سے اچھا flavor آئے گا تو لگ بگ یہاں پہ میں نے پانچ ٹیوریسپون جتنا گھی شامل کیا ہے اب اس کو دم دینے کیلئے ایک جو کپڑا تھا نرم کپڑا اس کو اس طرح سے کچھا گلا کر کر میں نے رکھ دیا ہے آپ آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ڈھکن کو لگا کر ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے تو چولے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے نیچے کوئی تاوہ ہے آپ کے پاس جاڑا سا اس کو رکھ دیں اور اس کے اوپر اس کو رکھ دیں گے تو اس طرح سے ہمیں اس کو دم دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اس طرح سے کوئی وزنی چیز میں نے رکھی ہے نیچے تاوہ ہے اور بیچ میں ہمارا بیدیانی کا جو ہے ہنڈی ہے وہ میں نے رکھ دیئے تو ہائے فلم پہ لگ بگ اس کو ہم پانچ مند تک پکا لیں گے پھر اس کے بعد نے فلم کو میں نے باری کر دیا ہے اور لو فلم پہل اس کو پندرہ مند تک پکا لیں گے علمدللہ بیریانی دیکھ سکتے ہیں ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چاول کے اس طرح سے ماشاءاللہ بہترین سے کھل کر بنے ہیں خوشبو کافی زبردست کافی بڑیا سے آ رہی ہے تو یہ دیکھیں چاول سبحان اللہ کیا ہی بہترین سے بنے ہیں اور یہ مسالہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس کو ایک پلیٹ میں میں نکال لیتا ہوں تو جب بھی بیریانی نکال لیں تو نیچھے مسالہ جائے گا پھر اوپر اس کے چاول آئیں گے اور اوپر سے دو تین بوٹی ہم رکھ دیں گے تو اس طرح سے میں نے اس کی پلیٹنگ کر لیے تو الحمدللہ مٹن کی بیریانی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے تو چلیے اب باری ہوتی اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو جلی جلی سے ٹیسٹ کر کر بھٹ دیکھتے ہیں کی کس آرہ سے بنی ہے تو آئیے یہ داغ لگی بھی بوٹی اور ساتھ میں تھوڑے سے چاول یہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے بہترین سے چاول پکے ہیں تو میں اس کے ساتھ ایک بڑا سا نیوالا بسم اللہ کافی بہترین اور جو مسالہ آپ نے پیسا تھا اس کے خوشبو سبحان اللہ بہترین سے آ رہی ہے اور ایک بائٹ بچ لیے ایک بائٹ بسم اللہ میں بس یہ دیکھنے کے لئے دوسرا بائٹ لیا ہوں یہ نمپ گوش میں یہ سای سے گریہ بہت ہی مزیگی بنی ہے تو میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کر سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکشن پر کلک کر کر آل کر لیں تاکہ ہر آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکشن دیکھنے میں ملے پہلی مرتبہ بس آج کے لئے اتنا ہے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کچھ نیا لے کر تب تک اپنا خوبصارا دھیان رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت سارا پیار اللہ حافظ